جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا بھائی صاحب ہیں مجھے ورسپ کے اوپر بہت دنیا فالو کرتی ہے اور ریال کے مطالق بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک بندے نے مجھ سے ریال کے مطالق پوچھا تھا ان کے پاس نے تقریباً چالیس ہزار راؤنڈ میں ریال تھے اور میں نے ان کو بولا تھا کہ سوکیہ میں تھے بت بھیجیے گا اور پاکستان ساتھ لے کیا جائیے گا وہ اس سے کچھ دن بعد پاکستان میں آئے اور ریٹ میں کچھ بہتری آئی اور ان کو غالباً غالباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا فائدہ ہوا اس چیز سے ٹھیک ہے جی ہاں ابھی بات کرتے ہیں اس بھائی صاحب کے مطالق انہوں نے مجھے مرسپ کیوں میسج چھوڑا کہ بھائی میں نے نا پانچ ہزار ریال تھے میرے پاس اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں بہت سے بھائی دیکھتے ہیں جی آپ کی آپ کے لیے آپ کا مشکر گزاروں اچھا میرے پاس پانچ ہزار ریال تھے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے میں نے روک کر رکھے بھائی ابھی دو روپے نیچے گر گیا ہے ابھی میرا تو نقصان ہو گیا یار میں یہی بول سکتا ہوں میں نا دو دن پہلے ایک ویڈیو میں بات کر چکتا تھا اس ویڈیو میں بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اگر ایٹ بھی بتاتا ہوں میں دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں آپ پانچ ہزار ریال جو ہے نا وہ میرے پاس بھیج دیں اور آپ کا دس ہزار کا خسارہ ہوا ہے میں بھائی بھر دوں گا اپنی طرف سے یہ کر سکتا ہوں لیکن میں نے دو دن پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیا کہ اگر آپ نے ابھی بھیج نہیں ہے تو بھیج دیں آنے والے دو چار پانچ سات دن میں ریال ریٹ نیچے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بیک گراؤنڈ دیکھ لیں آپ میں اس وقت ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں ایک آپ بول رہے کہ بہت ہی کریپی اور اچھے دوست ہیں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہوں یقین کیجئے اس ویڈ ویڈیو کے دو سے تین گھنٹے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جیسا کہ کل والی ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا جو کہ بھائی تھی گھلا منڈی سے مکہی کے ریٹ کے مطلق اچھا میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو ساتھ میں لائنس دکھا بھی دیتا ہوں ابھی میں یہی پر ہوں یہی سے آپ کو اس ویڈیو کے بعد وہی ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اس ویڈیو کے تین گھنٹے بعد وہ اپلوڈ کروں گا ضرور دیکھئے گا تمام پردیس ویڈیو کے لیے سپیشل بنا رہا ہوں میں میں آپ کو گھرنٹی دے سکتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس چیز سے کافی اچھا فائدہ ہوگا اچھا برحال جی اگر ہم ڈالر ریٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کے سامنے اس طرف یہاں اس طرف ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں دو سو ستتر روپے اکتالیس پیسے یعنی کہ کل بھائی آپ کو بتا ہے جو کہ آئیم سے ہمارا معاہدہ ہوا اس کے بعد ڈالر دس روپے نیچے ہے سٹیٹ بینک میں آج ت دو روپے آج اوپر گیا ہے دو روپے پھر بڑھ گیا ہے ریاریٹ کے مطلق کے بات کرتا تو ریاریٹ میں بھی بہتری آئی ہے ایکسچینج ڈیٹ کی بات کریں تو پاکستان کے لیے آج کا تہتر روپے چھاسٹھ پیسے انڈیا بھائی اکیس روپے نائنٹی سکس پیسے بگنا دشی ٹکا تقریباً انتیس کے راؤن میں مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں ان میں بھائی سب سے پہلے بات کریں کہ تحویل راجی یعنی کہ راجی بینکی ان کا آ آج کا ریٹ تہتر روپے سولہ پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کریں انجاز بینک کی تو انجاز بینک کا آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونئر کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پینتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ان کی بھی ہے جی اگر قویٹ پے کی بات کریں تو قویٹ پے کا آج کا ریٹ بھائی 73 روپے 42 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہے ہاں اگر ہم بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ بھائی 73 روپے 44 پیسے ہے ہائی ریٹ ہے ان کا 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں تیری منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ایس ٹی سی پے کی تو ایس ٹی سی پے کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 18 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں فوری بینک یعنی بینک جزیرہ کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 48 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہے اوپن مارکٹ کی بات کریں ریال یعنی کہ اگر آپ سعودیری پیسے لاکر پاکستان میں چینج کرونا چاہ رکھے ہیں تو اس وقت بھائی پاکستان میں آپ کو 75 روپے اراؤنڈ میں اس وقت پاکستان میں بھی ریٹ مل رہا ہے اگر ہم اوبرال بات کریں یعنی کہ آنے والے وقت میں تو آنے والے وقت میں بھائی ریال ایک دو روپے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا وہ نیچے آیا ہے ابھی مزید انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے جی ابھی مزید نیچے نہیں جائے گا اس ریٹ سے اس میں پہتری ہی ابھی آئے گی